اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسرسائز 7.3 کلاس 10 کی تو ہم آج آتے ہیں اپنے سولوشن پہ سب سے پہلے آپ نے جو چیزیں سمجھنی ہے اس ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کوارڈرنٹ ان میں سے یہ ہے فرسٹ کوارڈرنٹ یہ ہے سیکنڈ کوارڈرنٹ یہ تھرڈ کوارڈرنٹ اور یہ ہے فورت کوارڈرنٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہمارے پاس ایکسرس اور وائے ایکسرس دونوں یہ آپ کا ایکسرس ہے یہ ہے وائے یہ ہے نیگٹیو ایکسرس اور یہ ہے نیگٹیو وائے ایکسرس یہاں پہ ایکسرس جو ہے وہ پوزیٹیو سائٹ پہ ہے اور وائے ایکسرس جو ہے وہ بھی پوزیٹیو سائٹ پہ ہے تو فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہمارے پاس ایکسر وائے دونوں کیا ہوتے ہیں positive یہ ہے x اور یہ ہے y x اور y دونوں کے value ہوتی ہے positive plus plus then آجاتے ہیں ہم second quadrant میں second quadrant میں x axis کیا ہے آپ کے پاس negative تو یہاں پر پہلی value آجائے گی آپ کی negative x axis کی اور y axis آپ کا کیا ہے positive تو یہاں پر آجائے گا آپ کا positive plus plus minus plus اب next quadrant میں x سے آپ کا negative اور y ہے آپ کا negative تو دونوں negative ہیں تو x اور y دونوں کے sign negative and negative اس کے بعد fourth quadrant میں x axis ہے آپ کا positive تو x آجائے گا آپ کا positive اور y axis ہے آپ کا negative تو y آگیا ہمارا negative تو یہ جو signs آتے ہیں یہ اس طریقے سے آتے ہیں جمع جمع نفی جمع نفی نفی اور جمع نفی یہ آگے ہمارے پر signs اس کے بعد ہم آجاتے ہیں next جو اس میں quadrant میں آپ نے سمجھنے ہوتی ہے چیز وہ ہوتا ہے cos, sin, 10 اور ان سب کی values کہاں کہاں پر positive ہوتی ہے کہاں کہاں پر negative ہوتی ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک trick بتا دیتی ہوں جسٹ آپ نے وہ یاد جگھنی ہے cast cast آپ نے word سنا ہوگا c, a, s, t آپ نے اس طرح سے cast لکھنا ہے c, a, s, t ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا یہ c, a, s, t آپ کو یاد رہے گا cast بنتا ہے تو یہاں پر اس cast کا کیا مطلب ہے یہاں پر آپ کی جو cost value ہے وہ positive ہوگی only fourth quadrant میں cost کی value positive ہوگی a کا کیا مطلب ہے all values positive all کیا cos, sin, 10 تینوں کی values یہاں پر ہمارے positive ہوں گی s کا کیا مطلب ہے sin کی value آپ کے پاس positive ہوگی اور t کا کیا مطلب ہے 10 کی value ہمارے پاس positive ہوگی تو sin کی value second quadrant میں سارے value first quadrant میں cost کی value fourth quadrant میں اور 10 کی value third quadrant میں positive ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے cos جو ہے اس کا inverse ہوتا ہے secant اور sin جو ہے اس کا inverse ہوتا ہے cosecant اور 10 کا inverse ہوتا ہے cot تو اگر 10 یہاں پر positive ہے تو اس کا inverse cot بھی یہاں پر positive ہوگا اگر cos یہاں پر positive ہے تو اس کا inverse secant بھی یہاں پر positive ہوگا اگر sin یہاں پر positive ہے تو اس کا inverse cosecant بھی یہاں پر positive ہوگا یہ آپ کو تین چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے پہلی آپ کے signs دوسری بات cast اور یہ سب چیزیں جو یہاں پر positive اور negative ہیں وہ ہم نے بس یہاں پر یاد رکھنی ہے اب ہم آ جاتے ہیں آپ کو میں تھوڑا سا کرواتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ یہ سب چیزیں جو میں نے سمجھایا ہے یہ ہاں ہی ہے کیا question number one ہے ہمارا آپ نے locate کرنا ہے کہ یہ angle quadrant میں کہاں لائک کرتا ہے first of all اس کے ساتھ positive sign ہے میں نے آپ کو پچھلے lecture میں بتایا تھا میں اس میں recall کر دیتی ہوں تھوڑی سی باتیں یہ تھا ہمارے پاس کے quadrants میں جو values ہوتی ہیں یہ آپ کی zero degree ہوتی ہے یہ آپ کی 90 degree ہوتی ہے یہ 180 degree یہ 270 degree اور again یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ 360 degree ہوتی ہے اگر تو یہاں پر positive sign ہے 170 کے ساتھ کوئی sign نہ ہو تو وہ positive sign کہہ راتا ہے اگر یہاں پر positive sign ہے تو ہم لوگوں کے quadrants move کرتے ہیں anti-clockwise direction میں اس direction میں ٹھیک ہے یہ clear ہے اور اگر یہاں پر negative sign ہوتا تو وہ ہمارے جو angles move کرتے ہیں وہ anti-clockwise direction میں کرتے ہیں یہ کرنے کے بعد میں آپ کے negative کا بھی کروا دیتی question اب ہماری value ہے 170 degree تو اس نے کہا یا تو protector سے کریں یا roughly sketch کر دیں تو ہم roughly کر لیتے ہیں 90 and 180 770 آپ کو دیکھنے میں کہاں لگ رہے 90 اور 180 کے درمیان میں کہیں پہ ہوگا تو ہم لوگ نے یہاں پر roughly ایک angle کھیج دینا ہے جو 90 اور 180 کے درمیان ہے تو یہاں سے کہاں تک آرہا ہے zero سے یہاں تک جو آپ کی یہ line ہوتی ہے یہ initial line کہلاتی ہے اور آپ نے ہر angle کو initial line سے ہی start لینا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس line سے یہاں تک لیا یہ آپ کی initial line کہلاتی ہے اور جہاں تک آپ آتے ہیں وہ آپ کی terminal line کہلاتی ہیں تو یہ آپ angle بن گیا ہے 170 degree next question ہے 780 780 780 780 تو آپ کو یہاں پر نظر نہیں آرہا لیکن آپ کیسے find out کریں کہ 780 degree 360 تک تو ہم آگے 360 میں مزید 90 add کریں تو آپ کے پاس کیا value آتی ہے یہ میں نے replisa لکھ دیا ہے 360 میں مزید 90 add کریں تو آپ پاس آتا ہے 450 450 میں مزید 90 add کریں تو 540 وہ یہاں angle بن رہا ہوں 540 میں مزید 90 add تو 630 وہ angle یہاں بن رہا ہے 630 میں مزید 90 add 720 وہ angle یہاں بن رہا ہے 720 میں مزید 90 add تو 810 وہ angle یہاں آ رہا ہے آپ 780 angle ہے تو وہ کہاں لائے کرتا ہوگا 720 اور 810 کے ترمیان میں کہیں تو وہ آپ angle بن رہا ہوگا یہاں پر میں یہاں پر بنا کے دکھاتی ہوں اپنی کیسے آگیا پہلے آپ اس طرح سے آئے 0 سے 90 پھر 90 سے 180 180 سے 270 270 360 لیکن یہاں تک آنے سے بات بنی نہیں آگے پھر دوبارہ آپ سرکل لے جانا پڑے گا پھر آپ کا 450 پھر 540 پھر 630 پھر 720 and again آپ آگے ہیں 810 پھر 810 اور 720 کے درمیان آپ کا ایک انگل بن رہے تو آپ نے آگے لائن لے نہیں جانی آپ کا انگل بن رہ وہاں تک آپ کا نشان ہوگا اور یہ آپ کا انگل بن جائے گا یہ ہوگا 780 دگری کھا آئی ٹھنگ کلیر ہو گیا ہے آپ کو آجاتے نیگیٹیو والے نیگیٹیو والے کوسٹن آپ کا مائنس 100 دگری نیگیٹیو کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ کا یہ کوادرن ہے تو نیگیٹیو کے لیے آپ اگر پوزیٹیو میں اوپر کی سائر جاتے نیگیٹیو میں نیچے کی سائر جائیں گے یہ 0 ڈگری ہے تو یہ ہوگا منس 90 دگری یہ منس 180 دگری یہ منس 270 دگری اور یہ منس 360 دگری تو 100 کہاں پہ ہوگا منس 90 اور منس 180 کے درمیان تو وہ انگل بن رہا ہے یہاں اور میں نے کوئی کہا اگر آپ کا منس کا سائن ہے تو آپ نیگیٹیو وائز دریکشن میں جانا ہے اگر پوزیٹیو سائن تو آپ انیشیل لائن سے انیشیل لائن یہاں پر بھی یہی رہے گی انیشیل لائن سے آپ یوں جاتے تھے اگر نیگیٹیو سائن ہے تو انیشیل لائن سے آپ نیگیٹیو وائز ڈائریکشن میں موو کرنا ہے تو آپ کا انگل یوں بنے گا یہ آگیا منس 100 دیگری اسی طرح مائنس 500 ڈگری کو آپ solve کر لیے دیکھ لیجیگا question number 1 کے 4 parts ہو چکی ہیں ہم آجاتے ہیں question number 2 کی طرف identify the closest quadrant angle between which the following angles lie 156 ڈگری کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ quadrante angle quadrante angles کون سے ہوتے ہیں آپ کے یہ angles جو side پہ بن رہے آپ کے اندر angles بنتے ہوں quadrante angles نہیں کہہ جب کے axis کے اوپر بنتے ہیں angle ان کو کہا جاتا ہے quadrante angle تو آپ بس یہ کہہ رہا ہے کہ 156 کون سے دو angles کے سے ہوگے 180 and 270 تو آپ لگ دیں گے 180 and 270 کے درمیان جو ہمارا oh i'm so sorry 180 and 90 کے درمیان 156 لائے کرتا ہے 180 and 270 کے درمیان sorry my mistake 180 and 90 کے درمیان 156 آتا ہے again sorry 180 and 90 کے درمیان ہمارا یہ angle 156 وہ بن جائے وَوَسْتِنس کو اسی طرح سے کرنا کوئی نمبر 2 کے پورپرنس میں کوئی پراکرم نہیں ہوگی ہم آج آج ہی پر نمبر 3 پہ رائد نمبر قواردنس angle اب پائی کی فارم میں مطلب ریڈین کی فارم میں لکھے پائی 3 پائی کیا ہو 180 ڈگری تو 180 by 3 آپ کے پاس 60 ڈگری کی درمیان لائے کرتا ہے یہ ہے آپ کا 0 یہ ہے 90 ڈگری 0 اور 90 कی درمیان 60 آتا ہے تو یہ آگیا آپ کا 60 ڈگری تو اس نے کہا ہے کہ 0 اور 90 کے درمیان سن جانے ہیں تو ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ پائی کی رویشن کی فارم میں لکھنا ہے 0 ڈگری اور 90 ڈگری ہے ھیک ہے رویشن میں چینج کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو بس پائی پائی 180 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو 0 کو پائے بائی 180 سے ملٹیپلائی کرو پھر بھی 0 یہ آئے گا اور 90 کو پائے بائی 180 سے ملٹیپلائی کرو تو کیا آجاتا ہے 0 0 سے cancel 9109 92018 تو آپ کے پاس آجاتا ہے پائے بائی 2 تو آپ کا دو انگلز کون سی ہیں 0 and پائے بائی 2 کے درمیان جو ہے وہ ہمارا لائے کرتا ہے پائے بائی 3 یہ آپ کے آگے ہیں question number 3 کے سارے پارس بھی آپ نے اسی طرح سے کر لینا ہے question number 4 کو دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ اب آجاتا ہے یہ چیز جو میں آپ کو سمجھائی تھی وہ کہہ رہا ہے in which quadrant theta lie آپ کو وہ کہہ رہا ہے sin theta greater than 0 ہے greater than 0 ہونے کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے sin theta positive ہے اور tan theta less than 0 ہے مطلب tan theta negative ہے sin theta کو کہہ رہا ہے وہ positive اور tan theta کہہ رہا ہے وہ negative تو آپ چیک کر لو کہ کونسا quadrant ایسا ہے جس میں sin theta positive ہے اور tan theta negative ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پر sin اور cosecant جو ہے وہ positive ہے وہاں پر obvious ہی بات ہے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ negative ہی ہوں گے اس طرح جیسے quarter 10 ادھر positive ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی دونوں جو ہیں وہ اس quadrant میں negative ہوں گے sin اور cause اور اگر cause اور secant جو ہیں وہ اس quadrant میں positive ہیں تو باقی سارے sin اور 10 جو ہیں وہ اس quadrant میں negative ہوں گے تو یہاں پر sin theta positive sin theta تو میں نے کہا اس quadrant میں positive ہے تو اگر sin theta اس میں positive ہے تو 10 theta obviously بعد اس quadrant میں negative ہے تو کونسا quadrant آگیا یہ second quadrant تو یہ آپ کا answer ہے ایک اور دیکھ لیتے ہیں تھوڑا اور آپ کو clear ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے cos theta less than zero and sin theta less than zero کیا مطلب less than zero تو آپ نے سمجھ جانا ہے negative sign ہے ڈیٹے ہوا سمجھ جانا ہے okay اس quadrant میں cause positive ہے یہ تو ہوئی نہیں سبتے ہیں کیونکہ اس نے کہا cause negative ہونا چاہتے ہیں existence quadrant میں negative positive ہے تو یہ sound quadrant بھی نہیں ہو سکتا دونوں نے at a timeוגrump me negative تو دونوں at a time katestatanwealthéra کوئی اے Anthem اس quadrant میں versus sine بھی نہیں ہے تو اس قوارڈرنٹ میں cause and sign دونوں نیگری میں تو یہ کونسا قوارڈرنٹ ہے third قوارڈرنٹ یہ میں نے ایسے نہیں بنایا یا آپ لوگوں نے اپنے ایکزام میں یا آپ لکھ رہے ہیں اپنے نوٹس بنا رہے ہیں تو اس میں بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو questions کو solve کرنے میں کوئی problem نہ ہو ایسے چیزے زبانی یاد نہیں کی جاتی ان کو آپ نے پیج پر آپ جہاں پر solution کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر note down کرنا ہوتا ہے اس کے جتنے پارٹ ہیں وہ باقی آپ ہوت کر لیجئے گا question number 5 کو دیکھ لیں question number 5 میں میں ایک چیز بس آپ کو بتا دیتی ہوں question number 5 میں آ جاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں fill in the blanks fill in the blanks میں آپ نے یا تو negative لگانا ہے یا positive لگانا ہے تو negative کہاں لگتا ہے اور positive کہاں لگتا ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ ہماری جو trigonometric ratio cause ہے نا وہ value کو positive کر دیتی ہے negative sign کو حتم کر دیتی اور اس کو positive کر دیتی ہے صرف cause باقی دونوں 10 اور 10 اور جو sign ہے وہ جو ہے وہ negative sign کو حتم نہیں کرتی وہ باہر نکال دیتی کہ negative آ جاتا ہے تو اب جہاں پر جو cause کے ساتھ negative sign لگا ہوئے وہ negative حتم ہو جائے گا اور وہاں پھر آ جائے گا ہمارا positive اور جیسے آپ cause کی بات کر رہی ہوں تو اگر میں ایک cause کی بات کر رہی ہوں تو obvious آپ سمجھ جائے کریں کہ اس کے inverse کی بھی ساتھ ہی بات ہو جائے گا تو cause کی value اگر positive ہے تو obvious secant value کو بھی positive کر دے گا cause کے ساتھ ہمیشہ secant بولا جائے گا sign کے ساتھ ہمیشہ cause secant کو یاد رکھنے 10 کے ساتھ ہمیشہ caught کو یاد رکھنے آپ نے ٹھیک ہے تو cause کے ساتھ آ جائے گا positive اگر sign کی secant کے ساتھ بھی اگر کوئی value ہے تو وہ بھی positive ہو جائے گی تو وہ بھی negative sign کو حتم کر دیتی ہے i think اس میں بھی کوئی آپ کو problem نہیں ہوگی میں آپ کو یہاں book پہ ہی solve کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھ لیں یہ ہماری book ہے یہ آپ کا question number 5 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر cause کی value ہے minus 150 degree تو میں نے آپ کو کہا ہے cause negative value کو حتم کر دیتا ہے تو یہاں پر آج ہی کا positive جب یہ cause 150 degree اور negative sign باہر نکالتے ہیں تو cause اس کو positive کر دیتا ہے سائن ہمارے پاس ہے minus 310 تو جب سائن 310 اور باہر اپنے کوئی سائن لگانا ہے تو وہ negative ہی رہے گا وہ اس کو change نہیں کرتا 10 بھی negative ہی رہنے لے رکھتا ہے اور cause بھی negative ہی رکھتا ہے secant cause اس کا inverse کیا ہوتا ہے secant تو اگر cause value کو positive کر دیتا ہے secant بھی value کو positive کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور cause solve کر لیا ہے 5 questions آج کے لئے کافی ہیں باقی ہم لوگ solve کرنے والے questions ہیں وہ میں آپ کو next ویڈیو میں انشاءاللہ کروا دوں گی thank you so much اگر پوری lecture میں کوئی چیز سمجھ نہیں آیا یا میرے method میں آپ کو کوئی problem لگتی ہے تو آپ اس بتا دیجئے گا میں آپ کو اس طریقے